کہیں یہ علی والے ہیں ماشاءاللہ یہ بچی آتے ہیں یہ صفحے اطفال یہ بچے میرے سامنے بیٹھتے ہیں میں بچوں کے لئے جانلا کہتا ہوں جیو سلامت رہو کل ایک صلاحی پیغام دیا تھا اور بچوں کو کچھ سمجھایا تھا تو آج مزید ان کی حوصلہ افضائی بھی کر دی جائے دیکھئے جسے آپ بچہ سمجھتے ہیں وہ بچہ بچہ نہیں ہوتا اپنے گھر کا بولتا ہوا اشتہار ہوتا ہے بہت شکر گزار بچہ بچہ نہیں ہوتا اپنے گھر کا بولتا ہوا اشتہار ہوتا ہے بچے کے عمل سے پتا چلتا ہے کہ گھر کی تربیت کیا ہے نئی جملے کو گھر لے کے جانا اور جملے کو یاد رکھنا اگر بچہ گھر کے دروازے سے سڑک پر گانا گاتا ہوا نکلا ہے تو سمجھنا ماں باپ نے ٹیلی ویژن دیکھ کے نسل پیدا کی ہے اور اگر نعرہ ہے دری لگاتا ہوا نکلا ہے تو سمجھو ماں نے نا دیا لی پڑھ کے دودھ پلایا ہے ہم جب کہیں جاتے ہیں اور ہمیں کسی کے گھر کے بارے میں ذرا سا یہ جاننا ہوتا ہے کہ انہیں کتنی تبلیغ کی ضرورت ہے تو ہم ان کے گھر کے بچوں سے ملتے ہیں حالانکہ یہ فارمولا مجھے نہیں بتانا چاہیئے تھا میں نہ بتاتا اگر دکاندار ہوتا دکاندار ہوتے ہیں دیندار ہوتے ہیں میں آپ کو نہ بتاتا یہ فارمولا ہر بچے اپنے گھر کی تہذیب کا بولتا ہوا ترجمان ہوتا ہے بچوں کی تہذیب سے معلوم ہوتا ہے گھر میں ہوتا کیا ہے اب یہ بچے ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوا کہ یہ حسینی گل سیطان کے ننے ننے معصوم پھوز جب اپنی معصوم بھرے اس معصومانہ آواز کے ساتھ نعرہ سلوات پڑھتے ہیں نعرہ حیدری لگاتے ہیں کوئی کلام پڑھتے ہیں تو برجستہ یاد آتا ہے ایک شیر یاد آتا ہے وہ عظم کا پہاڑ ان بچوں کے لیے دعائیں کر رہا ہو وہ عظم کا پہاڑ عمل کی چٹان ہو اسغر کا نام لے کے جو بچے جوان ہو وہ عظم کا پہاڑ عمل کی چٹان ہو یاد سلامت رہو بیٹا زندہ رہو اللہ حافظ یہ چیزیں بچوں کو سکھائیے فرش اعظا کی تربیت یہ بہت ضروری ہے نہیں ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمارے بعد ہماری پروپرٹی کا کیا ہوگا مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے جانے کے بعد فرش اعظا پہ ہمارا وارث کیسے بیٹھے گا ان باتوں پہ غور کیا کیجئے کیا